شہباز شریف نے مایوس کیا مجھے سمجھ نہیں آئی وزیر آزم شہباز شریف نے اپنے چھوٹے بیٹے سلمان شہباز کو تائکی کے سائکاری دورے میں لندن سے بلا کر پاکستانی وفت میں کیوں شامل کیا نہ صرف وفت میں شامل کیا بلکہ تو ایک صدر رجب طیب اردوغان کی طرف سے پاکستانی وفت کو دیئے گئے اشائیے میں مرکزی ٹیبل پر اپنے اور تو ایک صدرے کے ساتھ بیٹھایا معاملہ یہ نہیں کہ وزیر آزم اپنے بیٹے کو دورے پر ہمرا کیوں لے گئے اور کیوں مرکزی ٹیبل پر ساتھ بیٹھایا اعتراض اس بات پر ہے کہ سلمان شہباز پاکستانی عدالتوں کی طرف سے مفرور قرار دیے جا چکے ہیں وہ اربو روپے کی مبینہ منی لانڈنگ کے کیس میں یہاں مطلوب ہیں ایک مفرور جو کہ ریاست کو مطلوب ہے جو اگر پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے تو قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے گا اسے بیرون ملک کے سائکاری دورے پر وزیر آزم نے اپنے وفت میں شامل کر دیا اور اتنی اہمیت دی کہ تو ایک صدرے کے ساتھ بیٹھا دیا اگر شہباز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے یا ان کے بیٹے کو اپنے باپ سے ملنے کی خواہش دی تو ٹریکی جا کر اپنے والد سے ہوتل میں مل لیتے کسی کو اعتراض نہ ہوتا لیکن سائکاری وفت میں شامل کرنا ایسا ہی ہے جیسے ریاست پاکستان کا مزاق اڑایا جا رہا ہو اس معاملے میں شہباز شریف نے یقیناً بہت سوکوں مایوس کیا کسی بھی سمجھدار فرض سے ایسے عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی ویسے بحیثیت وزیر آزم شہباز شریف صاحب کی تو یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ قانون اور عدالت سے بھاگے ہوئے ہر شخص کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں کچھئے کہ کسی مفرور کو سائکاری وفت میں شامل کر کے اپنے ہی ملک کا مزاق اڑوائیں نہ جانے اقتدار حاصل کرنے کے بعد ایسے رویہ کیوں اپنایا جاتا ہے جیسے قانون کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور وزیر آزم بن کر آپ جوجی میں آئے کر سکتے ہیں شہباز شریف پہلے ہی اس لئے تنقید کی ضرمے ہیں کہ ان کا بڑا بیٹا حمزہ شہباز وزیر آلہ پنجاب بن گیا جبکہ دونوں باپ بیٹے ایسے وقت میں وزیر آزم اور وزیر آلہ بنے جب انہیں مبینہ کرپشن کیسوں میں آئے روز عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے ابھی گزشتہ روز ہی ایک کیس میں ایف آئی اے نے عدالت سے اجازت طلب کی کہ اسے وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کو گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ دونوں ملزموں سے تفتیش کی جا سکے اگرچہ عدالت نے ان دونوں کو گرفتار کرنے کی ایف آئی اے کو اجازت نہیں دی لیکن ہر دس پندر دن بعد وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کو کسی نہ کسی عدالت میں ملزم کے طور پر پیش ہونا پڑتا ہے جو ایک عجیب ہی صورتحال ہے یقیناً ماضی میں سیاستدانوں کے خلاف خصوصاً نیب نے جھوٹے سچے کیز بنائے اور اس کا شکار شریف فیملی کے ممدان بھی رہے لیکن اب جبکہ شہباز شریف وزیر آزم بن گئے ہیں تو شریف فیملی یا حکومتی اتحاد میں شامل دوسرے رہنماؤں کے خلاف کرپشن کیسوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے جس سے یہ محسوس ہو کہ حکومت کے پریشر میں ایسا کیا جا رہا ہے میری ذاتی رائے میں ایسے تمام کیسوں میں چاہے وہ شریف فیملی کے خلاف ہوں یا حکومتی اتحاد میں شامل دوسرے رہنماؤں کے خلاف ان کی تحقیقات اور پروسیکیوشن کو ازاد اور حکومتی دباؤں سے پاک کرنے کے لیے کسی ازاد کمیشن کے تحت کیا جائے اچھی شہرت کے مالک ریٹائر ججو اور پولس افسروں پر مشتمل کمیشن بنائے جا سکتا ہے تاکہ یہ شائبہ بھی نہ ہو کہ موجودہ وزیر آزم اور حکومتی اتحاد کے دوسر رہنماؤں مل ملا کر اپنے اپنے کرپشن کیس ختم کروا رہے ہیں کیس اگر جھوٹے بنائے گئے تو کسی کو فکر نہیں ہونی چاہیے اور اگر ان کیسوں میں جان ہے تو کسی حکمران کو یہ ازادی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ اپنے خلاف کیس ختم کروانے کے لیے اپنے ریاستی اختیار کو استعمال کرے